بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم سٹوڈینٹس جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فردر ٹائپس آف کرائم یعنی کہ پچھرے دو لیکچرز میں ہم نے بات کر لی تھی پہلے لیکچر میں کرائم اور اس کی تھی ٹائپس کرائم اگین اس ٹیٹ کرائم اگین اس پرسن کرائم اگین اس پرس پرپرٹی کے بارے میں یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بات کر لی تھی تو دوسری لیکچر میں ہمیں بات کرائم واٹیز وکٹم لیس کرائم اور واٹیز وائٹ کولر کرائم تو آگے جو ہمارے ٹائپس رہتی ہیں اگرانیز کرائم سائیبر کرائم سٹریٹ کرائم جو ٹائپس آف کرائم ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ہم اب اگرے جو ساتھویں یعنی کہ سیون ٹائپ آف کرائم اس کے بارے میں یعنی کہ اگرانیز کرائم کیا ہے کریمینل ایکٹیوٹیز جو یہ کرائم ہے یہ پلینڈ اینڈ کنٹرول بائی پاورفل گروپس یعنی کہ ایک یہ مافیا کے مطاحت یعنی کہ کرائم ہوتا ہے پلینڈ یعنی کہ ایک پورے پلین کے طرح ایک کنٹرول پلین کے طرح جو کہ پاورفل گروپس بہت زیادہ سٹریندھ ہی مافی ہوتا ہے ان کی ذریعے کرائم ہو رہا ہوتا ہے پلینڈ اور انڈ کنٹرول بائی پاورفل گروپس جو بھی یہیں گے سوسائٹی میں یا معاشرے میں کنٹری میں it is a complex of highly centralized enterprises set up for this purpose of engaging in illegal activities ایک سا جو کام ہوتا ہے یہ معاشرے میں سوسائٹی میں illegal activities کو اجاگر کرنا ہوتا ہے illegal قانون illegal قوانین کو اجاگر کرنا ہوتا ہے قانون کی خلاف ورزی پر ابھارتے ہیں یہ complex of highly centralized enterprises ہے یعنی کہ ایک پورا complex ہوتا ہے یہ پچیدہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ میں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں یا نہیں یعنی کہ اس طرح یہ planned crime ہے جو پاورفل گروپس کے ذریعے یعنی کہ کروایا جاتا ہے it is a category of crime that involves a group of individuals either local and national and international that engage for profit یعنی کہ یہ crime کیسی category ہے جس میں individuals بھی شامل ہو سکتے ہیں local بھی یعنی کہ مقامی لوگ بھی تو قومی لوگ یعنی کہ national or international یعنی کہ پورا مافی ہوتا ہے چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا planned and controlled by powerful groups یہ تین چار لفظ بس جا رہا بس planned and controlled by powerful groups تو اس میں national international local individuals بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے پرافٹ کے لیے the camera is an italian mafia type organized crime it is oldest and largest in 17th century یعنی کہ جو camera تھا یہ سب سے بڑا مجد جسوسی دارتا ہے وہ سب سے بڑا اور پرانا largest and سب سے پرانا جو مافیا تھا وہ تھا camera جو کہ italian mafia یعنی کہ italian mafia کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے یہ ان کے 17th century میں یہ سب سے بڑا اور largest تھا تو اب تو اللہ خیر ہی کرے تو جو آٹھویں ٹائپ ہے وہ ہے cyber crime cyber crime is a crime dead involves a computer and a network یہ جو crime ہے the type of crime cyber crime یہ computer and network کے ذریعے ہوتا ہے اس میں کوئی physical action نہیں ہوتا یہ صرف online ہوتا ہے یعنی کہ computer اور network کے ذریعے یہ crime کیا ہوتا ہے for example online harassment ہیں کہ online کسی کو حراسہ کرنا اس میں زیادہ تار خواتین ملوحویس ہوتی ہیں یعنی کہ جو criminal ہوتے ہیں وہ اس کے ویڈیوز بنا کرتے ہیں یا پکچیز بنا کر ان کو حراسہ کرتے ہیں یا پھر آگے ہے دوسری example innovation of privacy یعنی کہ کسی privacy کو حاصل کرنا لینا تو اس کو پھر تانگ کرتے ہیں بعد میں hacking hack کر لینا کسی چیز کو انڈ computer یا computer میں وائسی ڈال کر ان کی privacy کو ان کی personal information کو حاصل کرتے ہیں تو بعد میں ان کو رہا کرتے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں یا بزنس کو خود چلانا چاہتے ہیں اس کی تو personal یعنی کہ چیزیں معاہ میں وائسی کی لیے لے لیتے ہیں سائیبر crime میں threaten our person our national security and financial health جو سائیبر crime ہے یہ ایک شخص کو بھی یعنی کہ جو national قومی قومی دارے ہوتی ہیں ان کو بھی تو یہ بہت ہی رہا کرتے ہیں کیونکہ سائیبر crime میں چھوٹے لیور بھی ہو سکتا ہے اور بڑے لیور پر بھی ہو سکتا ہے چھوٹے لیور پر انسانوں کو یعنی کہ society کے members کو بڑے لیور پر پورے معاشرے کے national security کو بھی حراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سائیبر crime ہوتے ہیں سائیبر crime is also called such as computer oriented crime سائیبر crime کو ہم computer oriented crime کے نام سے بھی جان سکتے ہیں یہ دوسرا نام ہے یہ تو جو last type of street crime street crime is a loose term for any criminal offense in a public place یعنی کہ جو street crime میں ہے یہ ایک عام ہے یہ تقریباً ہوتا ہی رہتا ہے یعنی loose term ہے یہ loose term ہے یہ public place میں عوامی مقامہ پر یہ ایک عام crime ہے for example picking pick pocketing یعنی کہ کسی پرس بٹوہ موبیل چھین لینا open illegal drugs یا trade intersectرا یعنی کہ گلی میں محاشرے میں public places پار یعنی کہ illegal drugs جو منشیات ہوتے ہیں alcohols ہوتے ہیں ان کی ترجاع کرنا trade کرنا یہ street crime example میں آ جاتی ہے personal negative emotions are major factor of street crime while poverty and lake of sports are also factors یعنی کہ جو street crime میں جو زیادہ street crime کی جو main وجہاتی ہے جو بنیادی وجہاتی ہے وہ ہوتی ہے negative emotions کیونکہ ایک معاشرے میں ایک گھنی میں مثال کہ تو دو streeters آپس میں تو آپس میں لڑائی ہوئی ہے ان کے درمائی فارٹنگ ہوئی ہے تو آپس ظاہری بات آگا ایک دوسرا آپس کے دن میں وہ negative emotions رکھتے ہیں تو وہ یہ ایک street والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے street کے لوگوں کو یعنی کہ negative emotion لڑائی کی وجہ سے ہی دوسرے کو street crime پر بھارتے ہیں یا وہ گھر والے کرتے ہیں کہ دوسری گلی میں ہم سے لڑائی کی یا انہوں نے تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں کہ تو وہ street crime پر زیادہ بھارتے ہیں یہ negative motion کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ گربت اور sport کی وجہ سے نہ ہو ان کے وجہ سے بھی یہ بھی دو فیکٹریے بھی dependent کرتے ہیں street crime پر تو آگے ہے street crime has not enough negative effects upon society country as compared to white collar crime یعنی کہ یہ question کافی بار پیپرز میں آتا ہے تو پوچھا بھی جاتا ہے انٹرویوز میں کہ street crime اور white collar crime کیا فرق ہے تو اس کی جو main وجہ وہ یہ ہے کہ street crime یعنی کہ اتنا negative effects ہے کہ معاشرے پر society پر country پر اس نے بورے effect نہیں street crime اور یعنی کہ اثر رکھتے ہیں جتنے کی white collar کیونکہ white collar ایک اٹھنائیز crime ہوتا ہے یہ پورے plan کے طرح جاتا ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹی ادھارے کے بندے ہوتے ہیں اس میں پورے professions ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جو ملک economy کو white collar crime زیادہ نقصان پہنچاتا ہے street crime اتنا زیادہ نہیں پہنچاتا تو یہ آج کا مارا لیکچر تھا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ